میں کہنا چاہوں ہاں گا جی بڑی خوشی دکھا لے آج پھر ایک پریس کانفرس ہوئی ہے ایک نوے سی رہو تو پھر ایک نوے ہل جامدہ دور شروع ہوئی ہے ہرمی سنگھ کالکا نے جو تو پریس کانفرس دیا شروعات کی تھی تو انہیں گگل گئی کہ لو جی پچھلی واری شنٹری جی نے کہا سی کہ ساڑینال میمبر نہیں بیٹھے اندے منجی سنگھ جی کے دا ساتھ میمبر چھوڑ گئے نے تیار جیسے انہوں نے دکھا رہے ہیں کیسے کتنے سارے میمبر بیٹھے ہیں میں ہرمی سنگھ کالکا جنو کہنا چاہاں گا کہ ہرمی سنگھ جی اے میمبر کس طرح ترلے منتہ کر کے بلائے گئے نا اے تسی بھی جان دیو تو میں بھی جان دا میمبر نے چیرہ دی جڑی پہاو نے نا انہوں دیکھ کے سارے نو سمجھ آ جان دی ہے کہ مسئلہ کی ہے اور میمبر نے آج سوچ کی ہے میں اس گلنو بھی جان دا سدار ہرمی سنگھ جنو تسی جننو آج تک پوری دلی دے بھی سب تو بڑے سینئر اکالو لیڈر ہون لیکن انہوں تھلے لگا گے جونئر وائس پریڈینٹ تو اڈے نیچھے بناتا جائے اور جننو آج تک چارج دکھنی لیا دفتر تک انٹری نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے اس گلدہ روش سی کی میں انہوں سینئر ہون دے باوجود میں انہوں جونئر وائس پریڈینٹ بنایا گیا ایک تو اڈے ورگی ہرمی سنگھ کالکا جی دے تھلے انہوں نے بھی تسی کس طرح ایتھلے منت کر کے بلایا اور کس طرح کس طرح دے جڑیاں گلنک کرائیاں میں انہوں نے سب دا جواب سلسلے ورد انہوں دیا گا میں کئی ورگی کہا کہ الجام دا جواب الجام نہیں ہوندہ الجام دا جواب ہوندہ ہے اپنے الجام نو اس دا کاؤنٹر کرنا اس دے بارے دسنا کہ میں کتھے ٹھیک ہاں میں کتھے گلتا جی میں کی داروری داس کرتا ہے تو اسی سوئی جی نگال بھی میرے ہوتے کر دے ہو میں اسی ٹائم تو اڈی گلتا جواب دینا حالکہ میرا ٹارگیٹ بالکل فکس ہے میرا ٹارگیٹ منجی سنگھ جی کے ہیں میں اس ٹارگیٹ تو پٹھگ نہیں ریا لیکن اگر فالتو جڑا چوٹ کپٹ تولن اگر انہ دی گلتا جواب نہ دیتا جائے تو میں سمجھ دا کپٹ تولن اگر ٹھیک نہیں ہے تو اسی کیا جی اسی ہے گرمی سنگھ شنٹی تھی سبجیاں تے کوٹالے تے کمیٹی بنا رہے ہیں کوئی کمپیوٹر تا کٹالا ہو دے تے کمیٹی بنا رہے ہیں سدار منجی سنگھ انہ نے بولیا تو بھئی منجی سنگھ جی کے تے جڑے کوٹالے آڈے سارے کھول لینے کدے ہو دے بارے بھی تے جواب دے دے ہو دے تے کدوں کمیٹی بنا رہے ہو یا کمیٹی بنا دے لوڑ ہی نہیں ہو دے تے سمجھ لیا جے کہ ہاں بھے جو کچھ ہے بول رہنے سچی بول رہنے کمیٹی بنا دے کوئی لوڑ ہی نہیں ہے میں نے تو ایس طرح لگنا شروع ہو گیا ہے کہ پچھلے چھے سالہ تو پچھلے چھے سالہ تو توسی دلی گردوارہ کمیٹی دی سیوہ سمال کیتی ہوئی ہے اور جے توڑی ہے شب داگلی میں سنی مجبور ہونا ہے جی جو الجام ساڑے دے لگ رہے ہیں ساڑے کچھڑی کدرن دستے مجبور ہونا ہے انہاں الجامہ دے بدلے کی مجبوری ہوگی توڑی کہ تُسی انہاں الجامہ دے بدلے ساڑے دے الجام لگا رہے ہو پھر تُسی اسی تے آوازے کچھڑ سنگت سامنے کھولنا نہیں چاندے سی سنگت سامنے اس طرح نموشیدہ سامنے کسی نو کرنا پھر یہ نہیں کرنا چاندے سی میں کنڈی حران ہو رہے ہیں کہ جے تُسی ساڑے ورگے جڑا توڑے انڈی پینڈڈ ہے انڈی پینڈڈ لڑکے ہیں توڑی کسے پارٹی ویچ نہیں ہے جڑا روی توڑے پردان دے کپڑے لیروں لیر کر رہے ہیں کپڑے لیروں لیر کر کے پاڑ رہے ہیں جا ہم لگا لگا کے اٹھے کمپیر دوش لگا رہے ہیں جے تُسی اوہ دے وستے انہے سافٹ کارنر ہو سکتے ہو اوہ دے وستے انہا دیالو پونہ اپنا دکھا سکتے ہو کہ یار اسی کچھ نہیں کہنا کوئی گا نہیں جو کار گیا تو کار گیا ہے جی تو تُسی اپنے پردان وستے جڑا تواڑی پارٹی دا پردان سدار منجید سنگھ جی کے اتھو ساف ہو جاندہ کی جڑے انہے کروڑوں روپے دے کپلے گیتے ہیں تُسی اوہ دے وستے کنے سافٹ کارنر ہو جے میرے وستے سافٹ کارنر ہو سکتے ہو سمجھ نہیں آن دی تُسی بار بار جام لگا آن دے ہو سبجی کمپیوٹر سبجی کمپیوٹر بھائی اگر میں کوئی corruption کیتے ہیں میں بار بار کہہ رہے ہیں تو تُسی کس گال دی ویٹ کر رہے ہو کیوں نہیں کوئی قانونی کار بھائی میرے خلاف کر دے بھائی کیوں نہیں آفائیر کران دے کیوں نہیں میرے ہوتے کوئی action کروان دے تاں کی سنگتے سامنے ساری گلا آ سکن بھائی کنی واری بولا یار تُسی اتنے اتنے سمائیدار لیڈر ہوگے کڑے پاسے کڑیاں گھنلا کر دے میں نے آج تک سمجھ نہیں آئی کڑے کوئی چھوٹا چمچہ جواب دن دا میرے ایل جاماتا کڑے کوئی بڑا چمچہ جواب دن دا کڑے اڈے 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 سینئر آگو سدار حرمن جی سنگھ انہوں نے لے آن دے ہو میں نے بڑا سو سدار حرمن جی سنگھی تو اڈے 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 سینئر لیڈرشپ میں تکا جا رکھ دے ہویاں تو اڈے بنتی کردہ ہاں کہ اگر داز دے خلاف جیرو پرسنٹ بھی تو اڈے کو کرپشن دے گا ہے تو اڈے سو گروہ ماراہ دے کوئی تیک بادر صاحب دی ہے کہ تُسی اس الجام نو پروف کرو اور میرے خلاف جو بندی قانونی کاروائی ہے کرو اڈے اڈے فرج بھی بندہ ہے اور گروہ ماراہ دے تو انہوں کو سٹوڈین بنا گے بھی جائے تو اڈے اے گروہ پرتی اپنے ایک فرج بھی ہے دوجی گال میں کہنا چاہاں گا کہ میں ایک کو ٹریک دے اٹھتے بڑا میرا ٹریک کلیر ہے میں تو اڈے منجی سنگھ جی کے دے اٹھتے میں بھی کاروائی کر رہاں اور مرتے ادام تک کراؤں گا اور جات تک اس رو ٹکانے تک نہیں پوچھاں گا اپنی ہار گال تو پیچھا نہیں موڑا گا میں نوی گال تو انہوں داست دیا اے جڑی جڑی حل تک میں کمپلینٹس کر چکا ہوں میں سب دے سامنے دے دیا اے گردوارا چونواوا یوگ نو منجی سنگھ جی کے دی میں میمبرشیپ راد کرن وزتے پورے پروف لگا کے پورا بنچ بنا کے وہ تھے کمپلینٹ کر چکا ہوں تو ان میں کھلی چونوتی دے رہا کہ تواڑے پلے بھی کچھ ہے تو جرور کرنا اے میں سپیڈ پوسٹنا راجنات جی نو مانینی ہندوستان دے پردان نرندر موڈی جی نو انفورسمنٹ دے ڈیریکٹر نو اور اس دے نالی جی ایسٹی کمیشنر نو اے نا نوی ساری سپیڈ پوسٹنا پیچھ چکا سب تو وڈی گال دلی سرکار دے جڑے مکہ منتری نے کے دریوال جی میں اونہ نوی پورا بنچ بنا آگے دیتا ہے جی سے وچ میں بڑی تفصیل دے نال جڑی میند کار رہے ہیں سدار منجی سنگھ جی کے دی کمپنی وستے او دے وستے میں دو گلہ سنگت نا ہور جڑی ہیں نویا نکل گئے ہیں اور سنگت سامنے بھی شیر بھی کرنا چاہنا اے منجی سنگھ جی کے دی کمپنی دا پورا چٹھا ہے کہ منجی سنگھ جی کے دی کمپنی تی نو دو جار پندرہ نو بند ہو جان دی ہے جڑی رین بی کلوثنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے جس دے ڈیریکٹر گربانی کور اور جسکرن سنگھ نے سدار منجی سنگھ جی کے دی لڑکی اور انہ دے دماد جڑی ایس دی لاسٹ ایجی ایم ہون دی ہے اینوال جرنل میٹنگ جڑی ہون دی ہے او این ایس دی ہی ہے اے ہوئی ہے تین او دو جار پندرہ نو اور کمپنی دی جڑی لاسٹ بیلنشیٹ فائل ہوئی ہے اکتی دن دو جار پندرہ نو ہوئی ہے جی تاکی میں بار بار کے اندر رہا یہ سرکاری آڈر دی کاپی ہے گورنمنٹ اوف انڈیا دی ہندوستان دی سرکار دی یہ ہندوستان دی سرکار دی سرکاری آڈر دی کاپی ہے میرے کار دی نہیں ہے اے سے بھی اکتی ہزار دو سو پنجان کمپنیاں جڑیاں ریسٹ آر اوف کمپنی женے باند کیتیاں جڑیاں جنہ کمپنیاں نے اپنی ریٹائن فائل نہیں کر دیاں جڑیاں ورکنگ نہیں کر رہیاں او نا دی اے پوری لیسٹ ہے اے پوری او نا دی لیسٹ ہے اس لیسٹ دے ویچ منجی سنگھ جی کے جی اکتی جار دو سو پنجاب ویچو تواڑی جڑی رین بی کلوثنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے او اس دا نمبر رہ گا بائی ہزار پینتی اے بائی ہزار پینتی تھے رین بی کلوثنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے تو اسی کہیں دے ہو جی منجی سنگھ جی کے نیک تینے لاکھ پندرہ جار پینتی ہے چیک لے لیا تینہ رولا پا لیا میں کہا لاکھ چیک لکھا دے گی کروڑوں دے لے ان کے چوکہ او دی کو ریٹائن تے فائل کیتی نہیں اور جڑی کمپنی دی ٹوٹل ٹوٹل ہو دی جڑی اثرائز کیپٹل ہوئے اور کول ایک لاکھر بے ہوئے جدو اے کمپنی بنی اے دی اثرائز کیپٹل ٹوٹل ایک لاکھر بے یہ ہے اے میں نہیں کہہ رہا تین لاکھ پندرہ جار تے بہت تین کروڑ برابر رکم ہوئی اے کیوں کہیں دے ہو جی تین لاکھ پندرہ جار ٹوٹل ایک لاکھر بے یہ ہے رینڈ بی کلوٹھنگ دی جو اثرائز کیپٹل سی وہ ایک لاکھر بے یہ سی جڑی ویچائے ریکارڈ چیک کر سکتا ہے میں اپنے ٹریک تو بلکل نہیں ہل رہے ہیں میں پوری دلی گردوارہ کمیٹی دی منیجمنٹ کمیٹی نوں پوری سینئر اکالی دال دی لیڈرشپ نوں ایسے گال دے ڈنکے دی چوڑ تے کہنا چاہنا ہے کہ داس نے جو سنگت دینال وعدہ کیتا ہے جو سنگت دینال کمیٹمنٹ کر کے داس نوں اس جگہ تے سنگت نے پوچھایا ہے اپنے ٹریک تو بلکل کلیر ہے نا توسی میرے بندی کرپشن جو تواڑی نجرہ کرپشن ہے تے کوئی ایکشن لو نہ لو کوئی قانونی کاروائی کرو نہ کرو کسے طرح دی کوئی افائر لانچ کراؤ نہ کراؤ لیکن داس دی کمیٹمنٹ ہے کہ پورا منجی سنگھ جی کہنو اس دے ٹکانے تک پچھا گئے اس دے خلاف جڑی بندی کانونی کاروائی اس دے کروا گئے اس دی میمبرشپ بھی داس را دکر آئے گا جے گال کراؤ تو اسی پولٹکس دی جے داس نو کوئی پولٹکس دی گال ہون دی تے سن دو جار بارہ دے ویچ جو دو گردوارہ رکاپ گائیں سیب دے ویچ کسے گال دے ویچے ایکجیکٹری باڈی تھی میٹنگ نو لہا کے جو دو چگڑا ہویا سی تے داس اس طرح جنرل سیکٹری سی تے جے داس نے کسی طرح دے لالچ ہوندہ لوب لالچ ہوندہ تے داس جنرل سیکٹری کسے بھی پردان دے کٹنے تو اڈے ورگے چمچیاں مکن جو دے ویچے اپنے پردان دے کٹنے دبا رہے ہو اس طرح پردان دے کٹنے دبا کے جنرل سیکٹری بنے رہن دا تے جے داس نو کوئی لوب لالچ ہوندہ تے دو جار تیرہ دے ویچے تو اڈی ٹکٹ دے جیتیا سی تات میں پاک ساف ہو گیا سی تات سب یہ سارے کمپیوٹر بلکل میں بلکل کلین چٹ میں مل گئی سی تو اڈی پارٹی دے ویچے دو جار تیرہ دے ویچے تو اڈی ٹکٹ دے میں جیتیا اور ایک سال دے ویچے تو اڈی کارے پڑھنا لیا تو بکھرا ہو گئے حالانکہ تسی منو وسند ویار سکول دی چیئر میں نے بھی پیجی اور کئی طرح دی تسی آفرس منو دیتیاں ہون گیا لیکن داس نے کسے نو نہ قبول کر گئے چار سال تو اڈی پارٹی وال مو موڑ کر نہیں دیکھیا نہ کسی چیدی کدھے ڈیمانڈ کیتی نہ کسی پدھے دی ڈیمانڈ کیتی نہ کسی طرح دا کوئی میمبر ہوندے باب جود بینفیٹ لیندی کوشش کیتی اتھا ہی بات نہیں ہے ا اگر میں پولٹیس کردہ یا گروہ کا عرضی کسے گولگ دے ہوتے میری نظر ہوندی تو پھر میں انڈیپینڈنٹ چناؤں نہ لڑ دا انڈیپینڈنٹ چناؤں لڑن تو باد بھی آج ڈیڑھ سال ہو گیا پونے دو سال اپنے کار بیٹھا اپنے دامتے جتنی سنگت جنی گروہ ماراہین نے بکشش کیتی ہے وہ سنوسار گروہی دی سیوا کر رہے ہیں تو اٹھے کل کسے پچھلے چھے سال کدھے لوگ لانا جو آگے کسے پدھے دی ریمانڈ دو کتی ہوئے تو گناہ دارا میراج پھر کھلا چیلنج ہے ایک بار منجید سنگھ جی کے نو وہ دے پورے چمچیاں دی ٹیم نو کہ اگر میرے تو کوئی بندی کاروائی ہے کوئی میرا کرپشن ہے اس نو سنگت سامنے لیاو اور پروو کر کے دکھاؤ ورنہ میں بہت چل دی جو اپنا ٹارگٹ نو لیا کے چال رہے ہیں اور اس رجالٹ نو ساری سنگت سامنے لیا کے میں پروو کر کے دکھاؤں گا کہ منجید سنگھ جی کے آن دی فروری نو جدو انٹرنل دلی گردارا کمیٹی دے چناؤں گے اس پرداند کی اس پارٹی دے ویچ بھی اگر یہ دے کارے کم جی وجہ نجر آ رہے ہیں اگر اتھے بھی نجر آ گیا تو یہ بہت بہت بڑی گال ہے میں اپیل کردہا ایک بار پیر سینئر لیڈر بادل دی سینئر لیڈرشپ نو اور سدار حرمنجی سنگھ رنو جو دلی دے سب تو بڑے سینئر اکالی لیڈر نے اس سارے کپلے لیا کے سدار سخبیر سنگھ بادل ارکول جاؤ خود دولن جا کے دکھاؤ اگر میری گال چوٹ نکلے تو میں آج تو بات دلی گردارا کمیٹی دے کدھے چناب دے ویچ کدھے کسی سیوہ دے ویچ سنہ لاؤں گا گروکاردی سیوہ اپنے آپ بینا کسی سیڈ تو کار لاؤں گا میرا کھلا چالنج ہے ارمنجی سنگھ جی اگر تو اڈے اندر انتراتمہ ہے اگر واقعی شرومنی یا کالی دل بادل دے سچے اور سچے لیڈر ہو تو منجی سنگھ جی کے دے نا کو ٹیلیا نو لیا کے ا اپنے پردان صدار سکھویل سنگھ بادل کو جاؤ اور پھر اپنے آپ سچ دا سچ اور شہوڑ دا شہوڑ سنگھ دے سامنے آئے گا